بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ اوفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو قصص الانبیاء کے سلسلہ وار سیریس کے چپٹر نمبر سیون میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت تعیبہ کا ذکر کریں گے دوستو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیرت تعیبہ کے حصہ اول میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے مطالبات اور ان کی قوم کے سرداروں سے مقالمات بیان کیے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی تفصیل سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا تھا دوستو آپ سب کے پرزور اس رات پر ہم نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریس کا آغاز کیا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت تعیبہ پر قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے تاکہ بحصیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء اکرام کی سیرت تعیبہ کا پتہ ہو یہ ایک ایسا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو انتہائی دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ ویڈیوز دکھائیں تاکہ وہ سپر مین یا سپرائیڈر مین یا بیٹ مین نہ بنیں بیٹ مین بننے کی خواہش کے بجائے وہ اپنی زندگی ان انبیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں اور ان کو اپنا رول موڈل بنائیں چلیں ویڈیو کا بقاعدہ خاص حضرت نو علیہ السلام کی سیرت تعیبہ کے ذکر سے کرتے ہیں آج اس ویلوگ میں ہم حضرت نو علیہ السلام کی سیرت تعیبہ کے دوسرے حصے میں ہم آپ سے مخاطب ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم نو پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب نازل ہوا حضرت نو علیہ السلام کو کیا حکم بیا گیا کشتی نو کیسے تیار ہوئی کشتی نو کی نویت کیا تھی اور تیار ہونے کی مدت کتنی تھی وقت عذاب حضرت نو علیہ السلام کو کیا حکم الہی ہوا کشتی میں کون سے جانور سوار ہوئے حضرت نو علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کون کون کشتی نو میں سوار ہوا وقت عذاب اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا کشتی میں سوار ہوتے وقت حضرت نو علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تفان کی شدت اور سلابی موجوں کی کیفیت کیسی تھی حضرت نو علیہ السلام کے کافر بیٹے کنعان کا کیا انجام ہوا بیٹے کی نجات کے لیے حضرت نو علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا کیا انجام ہوا قوم نو کی حلاقت کے بعد کیا حالات تھے قوم نو کی حلاقت کا کیا سبب تھا اور کیا ان کو بعد حلاقت بھی عذاب ہوگا اختضام عذاب کے بعد قوم نو کا کیا احوال تھا حضرت نو علیہ السلام کو کب کشتی سے اترنے کا حکم دیا گیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو کیا وسیعت فرمائی حضرت نو علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا حضرت نو علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی سام سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے کس طرح قوم نو کی ہلاکت نشان عبرت ہے اس سب سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ نے ابھی در ہمارے چینل نبیل شوہ افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً ساڑھے نو سو سال رہیں اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت کا دینے کا عمل جاری لکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور عزاؤں پر صبر کیا جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کی طرف وحی بیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی ایمان قبول کر چکے ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے لہٰذا اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کی صورت الانقبوت کی آیت نمبر 14 میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِسَ مِنْهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ التوفانَ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس میں پچاس کم ہزار برس رہا پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کے وہ ظالم تھے حضر نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا قرآن کے مطابق کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضر نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دینے جانے کی صورت میں ہوگا اور اپنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضر نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا قرآن کریم کی صورت الحود آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں کشتی نوح کیسے تیار ہوئی روح البیان کی روایت ہے کہ حضر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے ساج کے درخت دھوئے بیس سال میں یہ درخت تیار ہوئے اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالک ہو گئے اور انہوں نے بھی حضر نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر حضر نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشہول ہو گئے حضر نوح علیہ السلام کی کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مزاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا اور وہ لوگ مزاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑھائی یا ترخان ہو گئے ہیں نوح کی نویت کیا تھی اور تیار ہونے کی مدت کتنی تھی الخازن خود تحت ال آیہ 38 کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح کی کشتی دو سال میں تیار ہوئی اس کی لمبائی تین سو گز چڑائی پچاس گز اور انچائی تیس گز تھی اس کشتی میں تین درجے بنائے گئے تھے نیچے والے درجے میں جنگلی جانور درندے اور حشرات الارز تھے اور درمیانے درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھ تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جست مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان ہائل تھا اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے میں تھے وقت عذاب حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکمِ الٰہی ہوا دوستو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف نہیں یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی حلاقت کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامات یہ بیان فرمائی کہ جب آپ تندور میں پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آپ پہنچا ہے کشتی میں کون سے جانور سوار ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے جانور آپ کے پاس آتے آپ اپنے دائیں ہاں سے نر اور بائیں ہاں سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے بعض روایات میں ہے کہ ساپ اور بچوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مسئیبت کا شکار نہ ہو جائیں اس لئے میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں ہم آپ کو اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لہٰذا جسے سام اور بچوں سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو وہ صورت الصافات کی آیت نمبر سیونٹی نائن پڑھے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ارشاد باریت اللہ ہے یہ کہنا کہ نوح پر تمام جہانوں پر سلام ہو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ وہ سام اور بچوں کے نقصان سے محفوظ رہے گا حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کون کون کشتی نوح میں سوار ہوا دوستو حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل سات افراد کشتی نوح میں سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام ان کے تین بیٹے سام، حام اور یافظ اور ان دینوں کی بیویاں وقت عذاب اہل ایمان کو کیا حکم دیا گیا قرآن کہتا ہے کہ ہر جنس میں سے نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے قرآن کریم کی سورة الہود آیت نمبر اکتالیس میں یہ واقعہ یوں بیانت کیا گیا ہے اشاد باری طالعہ ہے وَقَالَ اَرْقَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ وَمَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب یقینا بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے خازن خود تحت ال آیہ فوٹی ون میں حضرت زحاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوھ علیہ السلام جب چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی چلنے لگتی اور جب چاہتے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے اور کشتی ٹھہر جاتی تھی کشتی میں سوار ہوتے وقت حضرت نوھ علیہ السلام کو کیا حکمِ الٰہی ہوا تران کے مطابق کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوھ علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ تو تم کہنا کہ تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو حلا کر کے ہمیں اس سے نجات دی اور کشتی سے اترتے وقت دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے تو وہ سب سے بہتر اتارنے والا ہے اس حوالے سے قرآن کریم کی سورة المؤمنون آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد باری طالع ہے فَإِذَا سْتَوَيْدَ أَنْتَ وَوَمْعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْجَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جب تُو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر چڑ جاؤ تو کہہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی اسی طرح سورة المؤمنان کی اگلی آیت وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تُو کہہ اے میرے رب مجھے اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو اور تُو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے پفان کی شدت اور سلابی موجوں کی کیفیت کیسی تھی قرآن کی متواتر آیات میں قرآن کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب حضر نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگتار چالیس دن اور رات برستی رہی اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تا کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانن اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی اور انہی لہروں کے درمیان حضر نوح علیہ السلام کی کشتی روا دوا تھی اس واقعہ کے ذکر میں قرآن پاک کی سورت القمر آیت نمبر 11 اور 24 میں انفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورت القمر آیت نمبر 11 فَوَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْ مُنْحَمِرُ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو تیخ ہو چکا تھا اور ہم نے اسے تختوں اور مخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کنان کا کیا انجام ہوا دوستو قرآن میں یہ واقعہ لوگوں کی عبرت کے لیے تفصیل سے بیان ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنان تھا آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے لیکن درحقیقت وہ منافق تھا طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا اے بیٹے تو ہماری کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے صرف وہی دوبنے سے بچ سکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنان کی دنیا کے لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنان اس میں دوب کر اپنے انجام کو پہنچا اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورة الہود آیت 42 سے 43 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک الہدہ جگہ میں تھا اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کفروں کے ساتھ شامل نہ ہو اس نے کہا کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے گے لوگوں میں سے ہو گیا بیٹے کی نجات کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی قرآن نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے دراصل جب پانی کی ایک بڑی لہر جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان کو جب بہا کر لے جا رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ڈوب دے ہوئے اپنی یقینی موت کو دے کر اپنے باپ کو پرسوز انداز میں روتے ہوئے اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا کہ بابا مجھے بچا لو میں آپ کا بیٹا ہوں تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس شدت سے باپ کو پکارنے پر اپنی شفقت اور محبت میں مجبور ہوگے اور بلا اختیار اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگا الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے میں کوئی شک نہیں بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے کی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے آجزی سے بارگاہ الہی میں ارز کیا کہ اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں اور اگر تُو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ خود آیت نمبر 45 سے 47 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنِّبْرِ مِنْ اَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فرمایا اے نُوح بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں بے شک میں تجھے اس سے نصیت کرتا ہوں کہ تُو جہلوں میں سے ہو جائے قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَانْ أَسَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّي اَكُمْ مَعَلْخَوَسِرِينَ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کرو جس کا مجھے کچھ علم نہیں اور اگر تُو نے مجھے نہ بکشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں واضح الفاظ میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے وہ بھی اس دفعان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک مثال بنا دیا حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود وعیلہ نے جب دین کی معاملے میں خیانت اور ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے قرابتداری اس کے کوئی کام نہ آئی یا قیامت کے دن فرما دیا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا اس واقعہ کا ذکر قرآن پا کی سورة تحریم آیت نمبر دس میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے اشاعت اباد اطلاع ہے اللہ نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا نو کی بیوی اور لود کی بیوی کی مثال بیان کی وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان دونوں کے خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد کیا حالات تھے کتاب الخازن القمر تحت العیاء 15 میں ہے کہ جب ففان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا اس کے بعد زمین خوش کر دی گئی اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھے ماہ زمین میں گھوم کر موسلش یا شام کی خدود میں واقعے جودی بہاڑی پر ٹھہر گئی اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورة الہود آیت نمبر 44 میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بُلَئِ مَا أَكَ وَيَا سَمَعُ أَقْرِئِ وَغَيْزَ الْمَاءَ وَقَذِيَ الْأَمْرَ وَاسْتَوَدْ عَلَلْ جُودِيَّةِ وَقِيلَ وَقِيلَ اپنا پانی نگل لے اور اے اسمان تو تھم جا اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وہ جودی پر جا ٹھہری اور کہا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو قومِ نوم کی ہلاقت کا کیا سبب تھا اور کیا ان کو بعد میں بھی ہلاقت پر عذاب ہوگا قرآنِ مجید کے مطابق حضرت نوم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفانِ نوم میں ڈبو دیئے گئے پھر غرق ہونے کے بعد عذابِ برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے اس حوالے سے قرآنِ قریم کی سورة النوم آیت نمبر ٹوئنٹی فائم میں ارشادِ ماری تعالیٰ ہے مِمَّا خَتِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَدْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَنصَوْرَا اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے پس آگ میں داخل کیے گئے پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ پایا افتادامِ عذاب کے بعد قومِ نُو کے کیا احوال تھے البیزاوی خود تحت الآیہ فوٹی فور میں روایت ہے کہ حضرت نُو علیہ السلام کشتی میں دسویں رجب کو سوار ہوئے اور دسویں محرم الحرام کو کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو حضرت نُو علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا حضرت نُو علیہ السلام کو کب کشتی سے اترنے کا حکم دیا گیا قرآنِ کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین سے پانی خوشک ہو گیا اسمت چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نُو علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نُو تم ہماری طرف سے سلامتی ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں ان کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرر کردہ مددوں تک فراخی عیش اور وسط رزق اتا فرمائے گا پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورة الہود آیت نمبر فوٹی ایک نے ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے فرمان علی شان ہے کہا گیا اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ سے پہلے ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوگی جو تیرے ساتھ ہیں اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم انقریب ساتھ و سامان دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا قفان نو کے بعد پہلا شہر کب تعمیر کیا گیا ملفوضات اعلی حضرت صفحہ ون ٹو نائن میں اعلی حضرت امام احمر رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسوی محرم کو چھے ماہ بعد صفینا نوخ علیہ السلام جودی بہاڑی پر ٹھہرے سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسا اس کا نام سوکو سما نین رکھا یہ بستی جبل نہاوند کے قریب موسل میں واقعہ ہے اس طوفان میں دو امارتیں مثلا گمبد اور منار باقی رہ گئے تھے جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا تھا اور اس وقت روح زمین پر سوائے ان کے اور کوئی امارت نہ تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو کیا نصیت فرمائی روح البیان المائدہ تحت آیہ 5 میں حضرت قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں کی تحقید کرتا ہوں دو باتوں سے منع کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو ساتوں آسمانوں کو پھار سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر درمیان ہیں سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا بزنی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ سواب کا جامعہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے باز رہنا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توقع کرنے سے کے بارے میں کیا فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی اے نوح علیہ السلام اے انبیاء میں سے سب سے بڑے اے لمبی عمر والے اے مستجاب الدعوات آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا اور اس کے دو دروازے تھے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی الخازن خود تحت ال آیہ 64 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مابوس ہوئے اور نو سو پچاس سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے سام سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے پھر بھی کتاب الاحکام ولف ہوائیت ون ہنڈڈ ففٹی سیون میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں سام نمودار ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم حضرت نو علیہ السلام اور حضرت سلیمان علی کے مائدوں کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں نہ ستا وہ چلا جائے گا پھر بھی اگر وہ واپس آئے تو اسے مار دو اس طرح قوم نو کی ہلاکت نشان عبرت ہے تو حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت اور نصیت کا ایک خزانہ موجود ہے اس میں متقبروں اور غریب مسلمانوں کو حقیق جاننے والوں کے لیے عبرتناک انجام ہے یوں ہی یہ عبرت ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نو پر آیا ان میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ پہلو بیان کیا گئے ہیں سورة العراف آیت نمبر سکسٹی فور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یقینا وہ اندھے لوگ تھے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دی 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 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ربیل شاہ اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹس لازمی کر دی دی گا اپنا اپنا عزیز و اکارب اور گرد و نوامے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے اجازت دی 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 اللہ حافظ